مزید ازاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازاد سبسکرائب کیلئے شکریہ ہم ان کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے ویڈیوز کیا اور مومنین نے ان پر ایف آئی آرز بھی کروائی ہیں ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے نہ ہم کسی کے سپورٹر ہیں لیکن جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف ہم آواز ضرور اٹھائیں گے ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ایمن نے عبدالقادر پٹیل نے عمران خان کی خلاف بات کرتے ہوئے ایک بہت غلط مثال دی ہے اور کہایا کہ عمران خان جیل جانے سے اتنا ڈرتا ہے کہ اتنا تو مولا علی سے کفار بھی نہیں ڈرتے تھے جی تو یہ شخص دیکھنے میں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کے بات کرنے کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی ذہنی آرزے میں مبتلا ہو شاید یہ ذہنی مریض ہو یعنی آپ کی جتنی بھی ایک شخص سے مخالفت ہو لیکن اس کا معاظنہ اس طرح ایک مسلمان کا معاظنہ کفار سے کرنا یہ جہالت ہے بلکہ یہ انسانیت ہی نہیں ہے اور یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں جہالت سے اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں اور اس شخص نے یہ سوچا ہوا کہ مجھ سے پہلے کئی سیاستدان اس طرح کی مثالیں دے چکے ہیں اور اس نے سوچا ہوا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے سیاستدان ایسی مثالیں دے کر ظلیل ہوئے ہیں عوام سے انہوں نے گاریاں کھائی ہیں عوام نے ان پر لانتیں بھیجی ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں ان سب سے محروم میں کیوں رہوں تو میں بھی ایسی حرکتیں کرتا ہوں وہ کہا جاتا ہے نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ نمائندہ ہے پاکستانی عوام کے حومی اسمبلی میں اور معازنہ کرنے کے لیے مثال دینے کے لیے صرف اہلِ بیعت ہی ملے ہیں اور کوئی تمہیں مثال نہیں سوجتی یہ جاہل قسم کے لوگ ایک عرصے سے اس طرح کی مثالیں دے کر مومنین کی لوگوں کی دلازاری کا سبب بن رہے ہیں انہیں لغام ڈالنے کی ضرورت ہے اور ایک ہی صورت میں انہیں لغام ڈالی جا سکتی ہے کہ ایک قانون پاس ہونا چاہیے بل پاس ہونا چاہیے قومی اسمبلی میں کہ کوئی بھی شخص اہلِ بیعت کا معاظنہ کسی بھی آج کے سیاستدان کے ساتھ نہیں کر سکتا اس سے پہلے زرطاج گل کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ایک ویڈیو میں کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی کہہ رہی ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ عمران خان آج کے دور کا امام حسین ہے تو اس کے خلاب بھی ہم نے ویڈیو کی تھی اور ہمارے ایک دوست ہیں سلمان علی حاشمی صاحب انہوں نے اس پر ایف آئی آر کروائی تھا انہار آوینڈ میں اور ابھی تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بڑی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا سرور سوخ ہوتا ہے سیاستدانوں کا اور اب انہوں نے سیشن کوٹ میں اس سے خلاف ریٹ دائر کر دی ہے تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں جب گھرانے اہلِ بیعت کی مثالیں دی جاتی ہیں اور ان کا معاظنہ آج کے ان لوگوں سے کیا جاتا ہے اور اس کا حل اسی صورت میں ہوگا جب ان سیاستدانوں کے خلاف عوام آواز اٹھائے گی اور ایک قانون سازی ہوگی اور جو بھی اس قانون کو وائلیٹ کرے گا اس کو کم سے کم دو سال کی سزا ہونی چاہیے آپ کی اس بائر میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمد اللہ